السلام علیکم میورز ویلکم ٹو سفیان موٹرنگ آج ہم یوکے کی ٹاپ سیلنگ گاڑی کی ریویو کرنے جارہے ہیں ایم جی ای وی فور جو کی فلی الیکٹرک ہے اور اس وقت جو ہے پاکستان میں بھی لانچ ہو گئی ہے جو کہ اس وقت جو ہے ایم جی خیبر پر موجود ہے جس کی رینج جو ہے ون چارج میں سکسٹی فور کلو وارٹ بیٹری اس کے اور رینج جو ہے اس کی ون چارج میں فائیو ہنڈڈ کلو میٹر ہے تو اس کی ڈیٹیل ریویو کریں گے آپ نے ویڈیو فل دیکھنے تو آئیے ریویو سٹارٹ کرتے ہیں اوورال شیپ کی بات کریں تو ایک ہیچ بیک سپور ریلی کار ٹائپ جو ہے اس کی سٹائل بنائی گئی ہے جو کہ ہمارے پاس ٹو ٹون کلر میں آئی ہے اور اس کی ڈائمنڈ ریڈ کلر جو ہے وہ گاڑی کو کافی اچھی سپورٹی لوگ پروائیڈ کرتی ہے اگر ہم اس کے فرنٹ میں بات کریں تو ہمارے پاس اس کی شیپ جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کافی بلکل ایرو ڈائنیمیکل ہے جو کہ ایر کو بلکل کٹ کرتی ہے اس کی ہڈ جو ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں ایک ڈپ آپشن ملی ہے ہمیں ایک سپورٹی سٹائل ہے اگر ہم اس کے فرنٹ میں اس کے ہیڈ لائٹس کی بات کریں تو ہمارے پاس اس کے ہیڈ لائٹس وہ بھی کواڈ ایلی ڈی ہیڈ لائمز دی گئی ہیں جو کہ اس میں پروجیک کرتی ہیں اس کے کرومز کو اور پھر جو ہے ہمیں آگے ایک ویزیبینٹی پروجیک سائٹ اس کی لائٹ ہمیں پروائیڈ کرتی ہے جس میں ہمارے پاس جو اس کی لائنز ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے ڈی ٹائم رننگ لائٹس ہیں اور باقی جو ہے ایلی ڈی میں اس کے فرنٹ این ہائی بیم لائٹس ہیں بمپر کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس اس کی انڈکیشن لائٹس آ جاتی ہے جو کہ ایر ایر ڈائنیمکلی کافی کٹس اس میں آپ دی گئی ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ایر ڈرائی پیلیس کی ایر انٹیکس دی گئی ہیں فرنٹ میں ہمارے پاس جو ہے کیمرہ آ جاتا ہے جو کہ فرنٹ میو ہمیں جو ہے کافی پروائیڈ کرتی ہیں اس کی بڑی جو لوگو ہیں ایم جی موریز گیریج کی جو کہ سائن کرتی ہے موریز گیریج اس کو اور ایم جی فور کی الیکٹرک جو کہ پلیٹ لگی ہوئے ہیں اور اس کی جو سائٹ پہ ہمارے پاس فرنٹ میں اس کی پلیٹس آپ چیک کر سکتے ہیں جو کہ ایک لپ گارڈ ہے گاڑی کو ایک سپورٹ ہی لوگ دیتی ہے اگر گاڑی کی اگر ہم اس کے سائٹ پروفائل کی بات کریں تو سائٹ پروفائل سے یہ گاڑی جو ہے کافی لارڈ سائز پروائیڈ کرتی ہے اگر ہم اس کی جو فرسٹ اف آل جو ایک مین سائن ہے وہ اس کی جو ہے ایٹین انچز کے ہمارے پاس ایلومینیم ایلائی ویلز آ جاتے ہیں جس میں فرنٹ میں ہمارے پاس کیپس آ جاتی ہیں جو کہ پلاسٹک کیپ ہے اور اس کو آپ ریبو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی انٹرنل میں جو ہے ہمیں ایلائی ویلز ملتی ہے اور یہ ایٹین انچز کی بریجز سٹون ٹائرز اس میں انسٹالڈ ہیں اور اگر ہم اس کے نیچے بات کرے تو ہمارے پاس پلاسٹک میں اس کے ریئر سپلیٹرز دی گئی ہیں جو کہ کیٹس ہیں اس میں کافی گاڑی کو ایک اچھی سپورٹی لک پروائیڈ کرتی ہے اور ہمارے پاس اس کی جو ہے روف بلیک آ جاتی ہے ٹو ٹون کلر میں اور سیڈ میررز جو ہے وہ ہمارے پاس ٹو ٹون کلر میں آ جاتی اور یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس اس کے ٹری سکسٹی ویو کیمرہ بھی آ جاتا ہے اور بلائنڈ سپورٹ مونیٹرنگ سسٹم بھی آ جاتی ہے اور اگر ہم اس کے یہاں پہ میررز کی بات کریں گاڑی کو ایک پریمیم لک دیتی ہے گاڑی کے اگر ہم اس کے ریل پروفائل کی بات کریں تو ریل پروفائل سے یہ اس گاڑی کی شیپ کافی سپورٹی اور ایرو ڈائنامیکل ہے جو کہ اگر ہم اس کے اس میں لائٹس کی بات کریں جو کہ اس کی کنیکشن لائٹس آپ چیک کر سکتے ہیں جو کہ بالکل آوڈی ایٹرون کی طرح ہی سہم ایز ایز ہے لیکن اس کی لائٹس جو ہے وہ گاڑی سے کافی باہر آئی ہیں جو کہ گاڑی پہ ایک لائٹس سائز دیتی ہے باقی اس میں جو یہاں پہ بھی کچھ کراس کارٹس ہے جو کہ ایک فیچوریسٹک ڈیزائن ہے جو کہ آئی ٹی سٹائپ ہے اور اس میں جو اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو ہمارے پاس لیڈی میں اس کے انڈکیشن لائٹس آ جاتے ہیں گیر لائٹس بھی جو ہے وہ بھی لیڈی میں ہے اس میں ہمارے پاس یہاں پہ ریئر ویو کیمرہ آ جاتے ہیں اگر ہم اس کے ٹاپ پہ یہاں پہ بات کریں تو ہائی مونٹڈ سٹوپک بریک لائم ہے جو کہ ایک یونیک سٹائل میں ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس سپوائلر آ جاتے ہیں جو کہ اس کو ایرو ٹوین سپوائلر کہتے ہیں جو کہ ٹوین مطلب یہ ہے کہ اس میں ڈول سٹائل جو ہے اس میں سپوائلر آیا ہے جو کہ بالکل کنورٹ کیا گیا ہے جو کہ سپلٹ ہے ہمارے پاس بمپر کی گر ہم بات کریں تو بمپر آپ چیک کر سکتے ہیں کافی فیچوریسٹک سٹائل ہے اس میں ہمارے پاس فوگ لائمز آ جاتی ہے اور یہاں پہ پارکنگ سنسرز ہیں اور اس میں کافی ایک مزی کی جو ہے اس میں ایک لائنز دی گئی ہیں جو کہ اس میں کیٹ آئیز آپ جیک کر سکتے ہیں ریر ریفلیکٹرز وہ بھی گاڑیوں کے اچھی لوگ دیتی ہیں اور یہاں پہ بھی ہمیں جو ہے سپلٹر آپشن ملتی ہیں جو کہ گاڑی کو ریر سے کافی اچھی لوگ پروائیڈ کرتی ہیں اس گاڑی کی ٹرنک کی طرف جو کہ ٹرنک اس میں جو ہے ٹیل گیٹ جو ہے وہ منول ہے باقی اگر ہم اس کے سپیس کی بات کرے تو کافی سپیشیس ہے اس میں ہمارے پاس سپلٹر کا آپشن مل جاتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے ڈیریک ہمیں جو ہے یہاں پہ اس کی ٹول کر جو کہ ایک پنچر کٹ مل جاتی ہے اور ائر پمٹ دیا گیا ہے اور ایک جو ہے اگر گاڑی خراب ہو جائے تو اس میں ہمارے پاس ریفلیکٹر آ جاتی ہے باقی اس میں یہاں پہ بھی پاکٹس ہیں اور یہاں پہ بھی پاکٹس ہیں اور اس میں جو ہے کچھ خاص اس میں وہ چینجز نہیں ہے باقی اگر ہم اس کی بیکس کو چیک کریں تو بیک کے اندر ہمارے پاس جو ہے اس کی ایوی چارجنگ پوٹ آ جاتی ہے جو کی چارجر ہے اڈاپٹر اور جو کہ کافی اچھی بیگ میں ہے کیونکہ یہ سی بیو یونٹ ہے تو اس کی کالٹی کافی بہتر ہے کافی زبردست کالٹی ہے اس کی انٹیئر کی طرف جو کہ ہمارے پاس اس کی کی جو ہے سیم ایز ایٹ اس جو ہے ایم جی ایچ ایس کی طرح ہی سیم کی دی گئیں جس میں لاک انلاک اور جو اس میں ٹرنگ ریلیس کا بٹن ہے تو آئیے اب گاڑی کو انلاک کرتے ہیں گاڑی کی انٹیئر کی طرف چلتے ہیں تو فرسٹ آف آل گاڑی کے اگر ہم اس کی انٹیئر کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس صرف بلیک ٹان کلر میں ہے جو کہ ساتھ میں ہمارے پاس پیانو فینش کی ایک لک پروائیڈ کی گئی ہے اور ساتھ میں اگر ہم اس کی سٹیچنگ کی بات کریں تو بلو سٹیچنگ ہے جو کہ گاڑی کے ایک ایمبین لک دیتی ہے ہمارے پاس اس کے اگر ہم سیٹ کی بات کریں تو درمیان میں فیبرک اور سائٹ میں ہمارے پاس لیدر سیٹ ہے جو کہ ٹو وے ایڈجسٹیبل سیٹ ہے الیکٹرکلی کنٹرول ہے تو آئیے گاڑی کی اس کی انٹیئر کو ہائلائٹ کرتے ہیں فرسٹ اپاک گاڑی کے اگر ہم اس کی انٹیئر کی بات کریں تو جیسے ہی میں بیٹھوں میں نے بریک پہ پاؤں رکھیں تو یہ جو ہے ریڈی ہو گئی ہیں اس وقت اس کی ساری چیزیں جو ہے آن ہو گئی اگر ہم اس میں میں اتر جاؤں تو یہ آٹومیٹکلی آف ہو جاتی ہے تو اس کی جو انٹیئر ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کافی فل فیچرسٹک سٹائل میں اس کی انٹیئر ریزائن کی گئی ہیں جو کہ گاڑی کو کافی انٹیئر روائز جو ہے اس کی ویزیبیلیٹی کافی اچھے مزی کی آتی ہے اگر ہم اس کے انٹیئر کی بات کریں تو مجھے جو ہے ٹیسلا یاد آتی ہے سامنے آتی ہے اگر ہم اس کی بھی بات کریں تو وہ بھی بالکل سیمپل ہے اور اسی طرح یہ بھی جو ہے اس کے انٹیئر بھی سیمپل ہے تو اس میں میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں جس طرح ہم نے گاڑی کو سٹارٹ کیے اس کی ساری چیز جو ہے وہ اس کی ریموٹ کنٹرول پہ ہے صرف اس سے یہ لاک انلاک نہیں ہوتی بلکہ یہ گاڑی کمپلیٹ ریموٹ سے کنٹرول ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ریموٹ ہے آپ گاڑی جو ہے اوپن کر لیں گے تو آپ جیسی بریک میں پاؤں رکھیں گے تو یہ جو ہے ریڈی ہو جائے گی جس طرح آپ نے دیکھے تو میں نے بریک پہ پاؤں رکھ دیا تو یہ ریڈی ہو گئی ہے اس میں نہ پوش سٹارٹ بٹن ہے کوئی چیز نہیں ہے صرف اور صرف اگر ہم اس کے یہاں پہ بات کریں تو ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ اس میں کار کار جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوگو ہے اس کو ہم کلک کریں گے تو یہاں سے ہم اس کی موڈ چینج کر سکتے ہیں ایکو جس لائے اگر ہم اس کو سنو پہ کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے آٹومیٹکلی رینج آ جاتی ہے کہ سنو پہ ہمیں فور فیفٹی ون کلومیٹر دے رہی اگر ہم اس کو ڈائرک سپورٹ پہ کریں گے تو ڈائرک جو ہے اس کی رینج جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے فور کونٹی ایٹ کلومیٹر پر آ جاتی ہے اگر ہم اس کو نارمل پہ رکھیں گے تو اس پہ بھی فور فیفٹی ون کلومیٹر پہ آ جاتی ہے اس میں ہمارے پاس جو آپ نے دیکھے ہیں کہ فائپ موڈز ہے باقی اگر ہم اس کے یہاں پہ بات کریں میٹر کی تو میٹر کافی ایک چھوٹی سمال سائز میں جو ہے انہوں نے ڈیزائن کی جس میں ہمارے پاس سارے کمپلیٹ انفرمیشن آتے ہیں یہاں پہ سٹیرنگ میں ہمارے پاس ٹو سپوک فیوچریسٹک سٹیرنگ ویل ہے جو کہ بلکل آپ اس میں جو ہے سپورٹ ایک کٹس آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو کہ سپورٹس کار میں اکثر آپ کو نظر آتی ہے اس میں جو ہے آپ کو ایک نیویگیٹر سٹائل سٹیرنگ ویل دیا گیا ہے جو کہ لفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس اس کے انفرٹینمنٹ سسٹم کے کنٹرولز ہے اور کچھ یہاں کے بھی کنٹرولز ہے سی وی ٹی ٹرانسمیشن کے علاوہ اگر ہم اس میں ٹرانسمیشن کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس شفٹ بائیوائر ٹیکنالوجی ٹرانسمیشن آئی ہے اگر ہم اس کو ڈاریک پارک میں رکھیں گے تو یہ ڈاریک جو ہے اس کی آٹومیٹک پارکنگ بریک آن ہو جاتی ہے باقی جو ہے اس میں یہاں پہ ہمارے پاس توڑی سی سپیس دی گئی ہے اگر ہم اس کے درمیان میں بات کریں تو اس ایونٹس کی کپلیٹ ایک پیانو فینش میں لائن جاتی ہے ہمارے پاس ریو آٹو ویو کیمرہ مل جاتا ہے جو کہ ریو میرر ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس سن گلاسز ہولڈرز ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ٹاپ روپ کی اس کی لائٹ آ جاتے ہیں جو کہ ہیلیجن بلٹ کے اندر ہے اور درمیان میں یہاں پہ ہمارے پاس توڑی سی سپیس آ جاتی ہے جو کہ کافی سپیشیس ہے اس گاڑی میں دو گلاس ہولڈرز ہیں اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس جو اس کے ایک بکٹ آ جاتی ہے جو کہ یہاں پہ ہم کچھ چیزیں رکھ سکتے ہیں باقی گاڑی کے جو انٹیئر ہے وہ کافی سیمپل ہے اور کافی ویزیبیلیٹی پروائیڈ کرتی ہے آتے ہیں گاڑی کی ریئر کیبن کی طرف تو ریئر کیبن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی جو ہے سپیشیس ہے اور سیٹ کی کشننگ جو ہے وہ بھی سافٹ ہے ہیڈ روم بھی اچھی ہے اور لیک سپیس بھی جو ہے وہ بھی کافی ریزنیبل ہے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ بلو سٹیچنگ آ جاتی ہے یہ پیانو فینش ہے ایک سپیکر ہمیں دیا گیا ہے باقی اس میں جو ہے ریئر کیلئے ہمیں جو ہے ایک یوئیس بی چارجنگ پورٹ مل جاتی ہے باقی کچھ خاص چینجز مجھے نظر نہیں آرے ہاں ایک چیز کی کمی جو ہے وہ اس میں روف لائٹ ریئر کیلئے نہیں ہے اگر ہوتی تو کافی زبردست ہو جاتا باقی اس میں آم ریسٹ کی کمی ہے آم ریسٹ اس گاڑی میں نہیں ہے تو اس میں کچھ ایسی ریئر پہ کوئی ایسی فیچر نہیں ہے جس کو ہم ہائلائٹ کر سکیں تو یہ رہی ایم جی ای وی فور کی ڈیٹیل ریویو تو اگر ہم اس کی پرائس کے حوالے سے بات کریں تو اس کی پرائس جو ہے تو اور اگر ہم اس کی بیس ویریانٹ جو ہے اس کی بعد پرائس کریں تو وہ جو ہے ایک کروٹ دس لگ ہے تو یہ اس وقت جو ہے ایم جی ای وی فور جو ہے ایم جی خیبر موٹرز پر موجود ہے پشاور پر جو کہ آپ کو اس کا ایڈریس جو ہے وہ آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہوگا تو اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں گیا تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ریویوز میں ملیں گے اللہ حافظ